اسلام علیکم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پچھلے دس سالوں میں کچھ ایسے دھرنے شہروں کے لاکڈان اور کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر اس کی انڈیپینڈنٹ لی تحقیقات کر لی جائیں اور اداروں کے ٹکراؤں کی طرف معاملات نہ چلیں بہت بہت اچھا ہوگا کہ اس معاملے میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مدد کا ہاتھ آگے بڑھائے کیونکہ دوہزار چودہ کا جو دھرنہ تھا اس کے متعلق بھی میرا ایک خیال یہ ہے کہ اس وقت جنرل رحیل شریف کی تیناتی کے وقت ایک کانسپیریسی تھی جو ان کے لیے مشکلات کا سبب بنانے کا باعث بن سکتی تھی اور شاید جو سکرپٹ رائٹرز تھے ان کے پلان کے اندر یہ چیز شامل ہو میرا اپنا خدشہ یہی ہے کہ اس وقت جنرل رحیل شریف کے لیے مشکلات کا سبب بنانے کے لیے دھرنے کے اندر بعض ایسے عوامل شامل ہو گئے تھے کہ یا تو وہ مارشاللہ لگا دیں حکومت کو چلتا کر دیں یا ان کے لیے اپنے لیے مشکل ہو جائے اور وہ ایز آرمی چیف ان کی آرمی چیف کوئسچن ہو جائے جیسے نو مائی کو ہوا ہے نو مائی کو کیا تھا نو مائی کو یہ تھا کہ یا جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ یا مارشاللہ لگا دیں یا ان کی اپنی آرمی چیف کوئسچن ہو جائے یہ دونوں صورتیں بہت خطرناک ہیں تو اس لیے میری کافی دلی خواہش ہے کہ فوج تھوڑا بڑا دل کرتے ہوئے مدد کا ہاتھ آگے پڑھائیں اور انڈیپینڈنٹلی کچھ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر لیں دوہزار چودہ کا دھرنہ اور فیض آباد دھرنہ اس میں کس کا کیا رول تھا تائین کر لیں بعد میں چاہے آپ کسی کو فانسی پہ نہ چڑھائیں لیکن تائین کر لیں آپ اس کو زبانی بھی اگر سرزنشی کر دیں نا کہ یہ اس بندے کا کردار تھا اس دھرنے کے پیچھے یہ ایک ناصر کار فرما تھے تو اٹلیسٹ وہ چیزیں ریجسٹر ہو جائیں گی وہ آپ کے قانون کا آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گی اور آئندہ کے لیے اس کا صدباب کرنا آسان ہو جائے گا فیض آباد دھرنے کا کیس ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر آرڈر دیا تھا اور اس کے اوپر ظاہر احمل درامل نہیں تھا جیسے جنرل اصر درانی صاحب اور جنرل بیگ صاحب یہ ایک ائر مارشل اصر خان کا کیس تھا آئی جائے کے حوالے سے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ حکم نامہ دے چکی ہے بڑی تگو دو کے بعد حکم نام آیا کوئی حکومت اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتی نہ ہوئی ہے آج تک اس کے اوپر بھی کسی نے آج تک عمل نہیں کیا قاضی فائز عیسیٰ اللہ کی دیکھئے کہ بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی قسمت میں تھا پاکستان کا چیف جسٹس بننا نہیں تو کوشش پوری کی گئی تھی عمران خان نے وہ ریفرنس بنا کے صدر علوی کے ذریعے فائل کیا تھا اور اس کے پیچھے اناثر کون تھے اس کا بھی جواب آج تک سچائی قوم کو بتانی چاہیے عمران خان کو سیاسی لحاظ سے گالیاں نکالنا بڑا آسان ہے سارے موں کھول کے نکالیں گے عمران خان نے کیا تھا عمران خان کے پیچھے کون تھا اس کا جواب کوئی نہیں جاتا بہرحال میں اس کو چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ جواب اس کا خود عمران خان یا پی ٹی آئی کو دینا چاہیے وہ پوری کوشش تھی کہ قاضی فائزی صاحب اس جگہ سے جائے جہاں بیٹھا ہے چیف جسٹس تو بنے ہی نہیں لیکن اس کی قسمت میں تھا چیف جسٹس تو پاکستان بننا اور چیف جسٹس تو پاکستان بنے ایک اس میں کریکٹر جس کا ابھی ذکر آئے گا وہ ہیں ابسار عالم جو ہم نے کام کا آغاز کیا تھا وہ اس مانے میں پیمرہ کے چیرمین تھے اور انہوں نے پاکستان میں عام طور پر کوئی لوگوں میں حمد نہیں پکڑتا کہ جائے اور وہ کسی ریٹائر جنرل کوئی بھی ہو تو اس کے خلاف جا کے سپریم کورٹ کے سامنے یا کسی بھی عدالت کے سامنے گواہ بنے یا گواہی دے اور خواہ یہ کہ وہ فارمر آئی ایس آئی چیف ہوں یا اس وقت جب وہ پیمرہ کے چیرمین تھے اس وقت وہ سرونگ ڈی جی سی تھے جو کہہ لیجے کہ بی جائی کے بعد جو نیکس س ان کے خلاف وہ وٹنیس بنے اور وٹنیس کس چیز کے اوپر بنے جو وہ چیزیں اس وقت کے پرائم نیسٹر کو یا آرمی چیف کو پہلے اگاہ کر چکے تھے آج عدالت کے سامنے ان چیزوں کے اوپر گواہی دے کر وہ ریکارڈ کا حصہ بنے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس پر کوئی کمیشن آف انکوائری بنتا ہے تو اس کے سامنے بھی وہ ساری باتیں دھرانے کے لیے اور وٹنیس بننے کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک بڑی ڈویلمنٹ تھی تو اس کے اوپر قاضی فائزی صاحب نے کچھ باتیں کہیں میں وہ دکھا کہ آپ کو پھر پروگرام میں آگے لے کر چلتا ہوں قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے اور واپس چلے گئے دھرنا اچانک نہیں ہوا یہ بڑی امپورٹنٹ ابزورویشن ہے کینیڈا سے امپورٹ ہونے والے تاہیر قادری صاحب تھے اور تاہیر قادری صاحب کو پہلے پیپلز پارٹی کے آخری دنوں میں امپورٹ کرتی ہے ایک دھرنے کا اچھا پورا رہیرسل کی گئی فل ڈریس رہیرسل ہوتی ہے فل ڈریس رہیرسل کی گئی بلو ایریا کے دو چراہوں کے درمیان میں ان کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا گیا اور وہ انقلاب لانا تھا انہوں نے انقلاب 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 ان سے ہم پوچھے تھے کہ آئین پاکستان کے چیزیں چلانے کے لیے تو طریقہ کار موجود ہے جو انقلاب آپ کہتے ہیں وہ فساد والا راستہ ہے بہرحال وہ چلا گیا ان کا وہ انقلاب جو تھا واپس چلا گیا پھر دوبارہ انقلاب ان کا اس وقت آیا جب پیپلز پارٹی چلے گی تھی وہ تاہیر قادری صاحب بھی چلے گئے اس کے بعد جب نواز شریف کی چھٹی کرانی تھی تو اس وقت ضروری تھا کہ دوزہ تیرہ کے انتخابات میں ان کی حکومت بن گئی ہے تو اب دوبارہ کیا کیا تھا تو ایک سیچوئیشن ڈویلپ ہوتی ہے لہور کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے جو بہت افسوسناک تھا اس کے اوپر بھی اس وقت سٹیپ ڈاؤن کر جاتے شہباز شریف تو زیادہ اچھا تھا ماروٹون واقعے کے اوپر کوئی عزت والا معاملہ نہیں تھا کہ وہ جم کے اٹک کے بیٹھے رہے کہ لہور شہر کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ان کی ناہلی کا ثبوت تھا کوئی اور کچھ نہیں بھی تھا تو ان کی ناہلی کا بہرحال ثبوت تھا تائر القادری صاحب نے اس کو جواز گنایا اور اب عمران خان کہتے ہیں یہ لندن پلین ہے جس کے تحت نوازشری پاکستان واپس آئے ہیں تو اس وقت ہمیں نون لیگ کے سینئر موسٹ ٹاپ موسٹ لیڈر سے ہمیں بتاتے تھے کہ لندن پلین ہے اپردائی دنوں میں میں اس سے اگھار نہیں تھا کہ وہ لندن پلین کس کو کہتے ہیں اور کیا چیز ہے پھر آہستہ آہستہ معاملہ کھلا تو پتا چلا کہ وہ لندن پلین اکٹلی تائر القادری کی اور عمران خان کی آپس میں میل ملاقات تھی جس میں کچھ لوگوں نے رہول ادا کیا میں ایک پی ایم ایل این کے بڑے سینئر ایک رکن ہیں اس زمانے میں انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلائے کیونکہ بعض خبریں یہ تھیں کہ شاید ایک یا دو جنلس جو تھے وہ یا عمران یا تائر القادری کے ساتھ وہ بھی لندن میں اس وقت موجود تھے یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ان کا نام نہیں لے رہا اور عزتدار آدمی ہے انہوں نے مجھے بلائے ملنے کے لیے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں لندن میں جانے یا وزٹ کے حوالے سے کہ لندن کون جائے گا اور کون جائے گا چینل پاکستان میں کان سے چل رہا ہے لندن میں کون ہے اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہیں جو میں نے اس وقت کندرسٹینڈ نہیں کی تو میں نے انہیں بتایا ویسے ہی بتایا ذکر کیا کہ میں تو آج تک پاکستان سے کبھی لندن گیا ہی نہیں میں نے ٹرانسٹ لیا ہے پیترو ائرپورٹ کے اوپر لیکن میں لندن کبھی گیا ہی نہیں آج تک ابھی بھی نہیں گیا اس کے بعد بھی نہیں گیا تو ان کے لیے کافی شاکنگ تھا کہ یہ بندہ جس سے میں نے پوچھ رہا ہے کہ یہ تو لندن پلان کا حصہ ہونا تھا تو یہ تو مجھے کہہ رہا ہے لندن گیا ہی نہیں میں واقعاً آج تک کبھی لندن گیا ہی نہیں میرے خود بھی علمیں وہ چیزیں نہیں تھی بعد میں پتا چلیں کچھ ایسے بیانات سامنے آئے کچھ پی ایم ایل کے لوگوں سے ہمیں بیگرانڈ انٹریکشن کا موقع ملا تو پھر یہ چیزیں کھلنے شروع ہوئیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا ایک ارینجمنٹ ہے جس کے تحت یہ دونوں لوگ اکٹھے ہو گئے شیخ رشید نے ان کو اکٹھا کرنے میں لہور سے عمران ریلکٹنٹ تھے تارو قادری کے ساتھ آنے میں اقتدائی طور پر وہ اس بات پر ہم ہی نہیں تھے کہ پی ٹی آئی اور پیٹ والے اتحادی بن کے لہور سے چلے لیکن پھر ان کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ کے پی ٹی آئی کے جو فالوئرز ہیں وہ دھرنا سے جا کے وہاں بیٹھ نہیں پائیں گے آپ کا اچھا فالوئر ہے میڈل کلاس کے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ وہاں دوب میں جا کے گرمیوں میں چوکڑیاں مار کے سڑک پہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ کام پیٹ والے کر سکتے ہیں جن کی مذہبی فالوئنگ ہے ان کا لگاؤ کچھ اور نویت کا ہے تو آپ کو ہاتھ ملانا پڑے گا اور شرائع دستور ایک دفعہ پوری بند کر دی تو پھر نوازشری کی چھٹی تو ہوئی ہوئی یہ اس طرح کے ایجنڈے کے تحت ان کو یہاں لائے گیا تھا اس کے بعد بہت کچھ پاکستان میں وہاں پی ٹی وی سٹیشن اٹیک ہوا اس کے بعد پاکستان کی جو پالیمان ہے اس کے گیٹوں کے اوپر وہ کٹرز پکڑ کے اوپر چڑ گیا تھا یہ اٹیک کرنے کے لئے ٹرولی ٹریکٹر سے مار کے اس کی بانڈی گرائی گئی تھی بہت کچھ کیا گیا تھا اس وقت کی دو چیزیں بے شمار بیانات ہیں اگر ثبوت چاہیے ہونا تو انگنت ثبوت ہیں فیضاباد دھرنے کا کیس ہے میں اس کی طرف لے کرتا ہوں اس کے بعد ہوا تھا یہ اگست دوہزار چودہ کے واقعات ہیں جہاں سے ایک سال بعد تیرہ میں لیکشن ہوا تھا تو چودہ میں یہ دھرنہ سے جانا ڈی چوک کے اندر شروع ہو گیا تھا ایک تیرہ قادری صاحب کا بیان ہے کہ پارلیمانیا کے اوپر اٹیک کے حوالے سے پھر پی ٹی وی سٹیشن پہ جس دن اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد تیرہ قادری نے ایک روز کے بعد آفٹر تھوٹس جب آئی نا پتا چلا کہ ایک تو سٹیٹ انسٹیٹوشن تھا ریاست کی علامت تھی اس کے اوپر حملہ ہو گیا آفٹر تھوٹس میں دونوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا پہلے نہیں کیا پہلے دونوں نے کہا بہت اچھا ہوا پہلے تیرہ قادری صاحب نے بھی اس کو بڑے مزے مزے سے بتایا کیونکہ میرے پروگرام میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی اور وہ مجھے یہاں لائیو پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے لئے قابل احترام جگہ ہے یہ پارلیمان ہم یہاں اٹیک نہیں کریں گا اور پی ٹی آئی والوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تیر قادری کے پاس گئے تھے یہ بات کہنے کے لئے کہ اٹیک نہیں کرنا ان بیلڈنگز کو لیکن بہرحال اٹیک ہوا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے بھلا ہوا لیکن ایک کال لیک ہوئی تھی جو موجودہ صدر ہے عریف الوی صاحب عمران خان کے صاحب جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی وی کی نشریات بند ہو گئے ہیں لوگ اندر چلے گئے ہیں تو عمران آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا آج دباؤڈ ڈلے گا تو یہ کل استیفہ دے گا ویسے یہ استی عمران خان کا رسپانس تھا تو میں آپ کو چھوٹے سے دو کلپ سناتا ہوں عمران کا تمہیں پورا سنا نہیں سکتا ماشاءاللہ ہماری پیمرا جو موقع کو پر آ رہی آ جاتی ہے تو میں اپنے چینل کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا لیکن چھوٹے چھوٹے حصے آپ کو دکھاتا ہوں دکھائیے گا بھائی صاحب یہ ایک درخواست یہ تھی یہ پی ٹی وی کے اندر گز کرنے سے یاد بھی بند ہو گئی ہیں اب اگر کسی نے تحقیقات کرنی ہو تو آپ ان کو بلا کے ساروں سے انڈر اوتھ پوچھیں چودری نصار سے بھی پوچھیں اور باقی لوگوں سے بھی پوچھیں ساری کہانیاں سوائیں گے اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ میں لے کر آتا ہوں اس کے پھر کچھ ہی عرصے بعد نواز شریف کی پرنامہ والے معاملے کے اندر چھوٹی ہوگی وہ اکامہ جو تھا ان کا پرنامہ کے اندر سے نکل آیا اور ان کی چھوٹی ہوگی بڑا بددیانتی پر مبنی طریقہ کار تھا جس کے تحت ساکیب نصار نے وہ سارا معاملہ آگے چلا ہے امان درانہ طریقہ کار ہوتا تو اس میں بھی شاید ان کو مشکلات پیش آتی ہیں لیکن یہ جو طریقہ نکالا تھا نوانے کہ اکانڈ ڈیسیویبل ہے وہ درست نہیں تھا وہ اکسیپٹیبل نہیں ہے تو انہیں شرم ساری کا اظہار کرنا چاہیے اپنے اس فیصلے کے اوپر لیکن اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا شاید خاکان وزیراعظم بن جاتے ہیں ان سے بھی میرے خیال میں اگر کمیشن آف انکوائری بنتا ہے تو ان سے گواہی لینی چاہیے کہ بتائیے کہ پولیس مدد کو کیوں نہیں تھا یہ پرائیم منسٹر جب آپ بلا رہے تھے تو پولیس کہاں چلی گئی تھی اس وقت انٹیئر منسٹر تھے ایسن اقبال صاحب ایسن اقبال صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو سیف سٹی کیمراز کی تارے تھی یہ کس نے کارٹی تھی اور وہ کون سے ڈی میں تو جنرلس تھا میں نے ایسے جنرلس جو چیزیں معلوم کی وہ آپ کو گوشت دار کر رہا ہوں لیکن ان کے نالج میں ہے اگر وہ جھوٹ بولیں تو اور بہت ہے سچائی بولیں تو ان کو انڈر اوتھ پورے بیانات ریکارڈ کروانے چاہیے کہ کیا ہوا تھا عمران خان کی ہمدردیاں اس وقت دھرنے والوں کے ساتھ تھیں فیضاباد دھرنے والوں کے ساتھ تو اس لیے میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ تو خود ان کے ساتھی تھے آگے چل کے عدالت نے آج کہا ہے کہ جانا چاہتے ہیں د این ڈیزلٹ کیا چاہتے تھے تو پھر یہ نو مائی کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ کیوں منصوبہ بندی ایسی ہوئی تھی نو مائی کے پیچھے بھی تو کوئی تھا جو جنرل آسین کو مشکل میں ڈالنا چاہتا تھا اس کا جواب آج لے لیں تو آئندہ کسی آرمی کیف کو شاید یہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اگلا اس کا انہوں نے کہا ہے کہ عربوں کا نقصان ہوا انہیں کون لے کر آیا تھا ٹکٹ کس نے کرائی کوئی پرسترار کوبتے تھی جنہوں نے ن حضر ثانی کی درخواستیں لے لیتے ہیں تو کمیٹی بھی بنائیں گے تو اس میں آل ویل کی ریپورٹ کر کے نکل جائیں گے تو عدالت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا حکومت میں تحقیقات کرنے کی قابلیت ہی نہیں ہے جو بھی کرسی سے اترتا ہے کہتا ہے میں مجبور تھا یہ بات صحیح ہے یہ اگر تھوڑی بہت بھی بندے کے اندر یہاں سچائی ہونا تو پھر اس کو کرسی پر رہتا ہے سچ بولنا چاہیے کرسی تو ویسی چھوٹ رہی ہوتی ہے تو چھوٹ جائے سچ بول کے تو ج جو بھی کرسی سے اترتا ہے کہتا ہے میں مجبور تھا زیال حق کو سابق صدر نہیں مانتا عدالت میں ایسی غلط بیانی دوبارہ نہیں کرنا آئین کے تحت صدر پانچ سال کے لیے ہو سکتا ہے بندوق کے زور پر کوئی صدر نہیں بن سکتا سپریم کورٹ نے فیکٹ پاننی کمیٹی کی قانونی سویت پر سوار اٹھایا ہے کمیٹی کے قیام کی دستہ ویز صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا ہم پاکستان انکوائری آف کمیشن ا تحت کے تحت کمیشن تشکیل دیں گے حکومت نے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے لیے کچھ نہیں کیا یہ پوری بیگرانڈ ایجی اور ہمارے ساتھ شرکہ ہیں بریستر زفراللہ صاحب سینر رانوے سے نائم پنجوتھا صاحب وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور عجاز الحق صاحب پاکستان مسلمی زیادہ سے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بریستر زفراللہ صاحب دوزہ چودہ کے دھنے سے شروع کر لیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پی پر شیئر کرتا ہوں پہلے آپ مارڈل ٹاؤن پر آ جائیں پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے وہ جو لوگ شہید ہوئے ان کے ساتھ اپنے غم اور دکھ کا اضار کرتا ہوں نہیں ہونا چاہیے جب ظنہ ہو گیا تو نواز شریف صاحب نے ہمیں بھیجا مجھے لاہور پارٹ آف انکوائریٹی جو انفارمل تھی اور جو میری انڈسٹیننگ تھی جو ہم نے میاں صاحب کو آکے بتائی وہ یہ ہوا ہے کہ پولیس کی اوپر پہلا فیر ہوا کچھ لوگ تھے جو پولیس کی یونیفارم میں تھے اور وہ لیکن وہ اسٹیبلش کنی طرف سے نہیں تھے یہ میں واضح کر دوں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تھے یہ ہمارا گست تھا کیس پولیٹیکل پارٹی پس اس وقت سنا بتایا ہمیں یہی گیا کہ شاید یہ گجرات سائٹ کے تھے خیر وہ پولیس نے تشتد کیا گولی کے بدلے میں میں بھی سیڈیویل صاحب نے رہا ہوں جب پولیس پہ گولی چلتی تو پولیس بہرہم ہو جاتی ہے بہت خلط ہوا میں اگلی بات کرتا ہوں درنے کے پیچے کون تھا نہیں یہ ضروری ہے بارڈل ٹون کا بتانا کیونکہ یہ بہت پاکستان میں شاید یہ بات ہے جو میں آج بتا رہا ہوں پہلے کسی نہیں نہ بتائی ہو ہمارے مذاکرات ہوئے پیٹ سے میں مذاکرات میں شامل تھا انہوں نے کہا جو آپ کرنے دیں ہم نے کہا ٹھیک ہے جو آپ دیتے ہو میں فی آر کر لیتے ہیں یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کی دوسری فی آر انہوں نے خود لکے دی تھی وہ فی آر ہوئی اس پہ مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے کمپلینٹ فائل کی لاو یہ ہے جلدی چلائیں گے اس کو آگے جلدی تھوڑا چلائیں گے وہ کمپلینٹ چل رہی ہے چار سال حکومت رہی ہے ہمارے بعد جب ہم چلے گئے تھے وہ کیس نہیں چلا پی ٹی آئی کے دور میں اس کے اوپر کچھ پیش رفت نہیں ہوئی نہیں ہوئی تاریخ جب کبھی ان کوئری کی جائے گی یہ آپ کو پلیننگ کا حصہ ملے گا ورنہ چار سال میں ہمیں ہم بیرل میں سمشن کے اوپر کچھ نہیں کہتا دھرنے کے اوپر آئیں دھرنے کے پیچھے کون دھرنے پہ آئیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ ہماری خفیہ ریپورٹ یہ تھی یہ آئی بی کی ریپورٹ تھی آئی بی کی وہ یہ ریپورٹ تھی کہ مجھے جو نسار علی خان نے پیم سے کہہ کے اپنے ساتھ رکھا ہوا دھرنہ جب تک وہاں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا بیئیں گے مجھے شاہد سمیدار سمیدی ہوں ہمیں پتا جائے جلان کہ تحرم کاجی صاحب کے لوگوں کے ساتھ ایک اور مذہب تنظیم کا نام نہیں لیتا اس کے لوگ ہیں ڈیڑھ ہزار مسالہ ہیں اور یہ پکی خبر تھی پلین کیا تھا فیرنگ کا پہلے یہ ہوا دھرنے کی پیچھے کون تھا یہ نہیں جواب دیا یہ ہمیں معلومین میں بتا سکتا لیکن ہو کیا رہا تھا شاہد اللہ خان نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں کال ریکارڈنگ کی کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے افشاہ کی یہ بات سمجھائے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے تھے آپ پارا کے سامنے وہاں سے جب اٹھنے لگے نچو جنسال علی خان کو میسیج چاہیے عمران خانے کہ مجھے آپ سیرنہ پر جانے لیں اس کے لئے ہم بیٹھے تھے تیئے یہ ہوا ان کے ساتھ کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں ہم نے ان کو یدد دے دی دو تین دن کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھے وہاں سے اٹھے انہوں نے حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے تو چوہیے انسال علی خان صاحب نے ان کا حکم تھا کہ ان کو ہم روکیں گے فیزیکلی میاں صاحب نے اوورول کیا لیکن آپ مجھے اس بات کا جواب نہیں دے رہے جو مشاہد اللہ خان بتا چکے ہیں میں شاہد اس کا پریوی نہیں ہوں میں بھی صحیح ہو میں نے سنا ہوا ہے اس کے بعد دیکھو پلین یہ تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے ڈیڑھ سو آدمی مسلح تھا اس بندے کو چوہیے انسال علی خان نے بلایا کسی طریقے سے ہم نے ان سے رابطہ کیا جن کے ڈیڑھ سار مسلح تھے کہ یار آپ تو پیچھے ہٹ جاؤ پلین بالکل قتل و غارت کا تھا میں اپنی ذاتی معلومات یہ قتل و غارت والی جو ریپورٹ تھی یہ آئی بی کی ریپورٹ تھی آئی بی کی ریپورٹ تھی حملہ کرنے دو اور میاں صاحب جائے کہ لاہور چلے گئے پولیس کے ہم نے ڈنڈے نہیں دیئے ہوئے تھے ڈنڈے دیئے ہوئے تھے ہم نے پسٹولیں کارٹوس پولیس سے چھینے پولیس کے سپی کو جنہیں جو غارت کو انہیں مارا اور یقین کریں ان کا پلین یہ تھا کہ پولیس آگے سے آئے گی ان کے پاس ڈیڑھ ہزار مسلح آدمی تھا پی ٹی وی سٹیشن میں جانے کا فیصلہ کس کا تھا وہ جب دھرنام انہوں نے مارا ایک ہی وقت میں آ گئے تھے تینوں جگہ کون تھے وہ لوگ یہ پی ٹی آئی احترال قادری والے اور اس میں جو ہے پی ٹی آئی کی نشریات کس نے بند کی کیونکہ جو پروٹیسٹر ہے وہ نشریات بن نہیں گئے نہیں وہ تو شاید ان میں کوئی اور لوگ بھی ہوں گے لیکن حملہ میں دونوں تھے اور ان کا پلین تھا ہم پیچھے ہٹ گئے تھے اور میں آپ کو عدیب بات بتاؤں ہمارے لیے نکلنا مشکل تھا اپنے دفتروں سے ہم بیک ڈیٹ سے پریزیڈنسی سے ہو کی جاتے تھے لیکن نواز شریف صاحب کا کم تک گولی نے چلا ہو ہم سارے مرڈا ٹون سے ڈرے ہوئے تھے فیدہ ہوا ورنہ ان کا پروگرام لاشے اٹھانے کا پروگرام تھا اجازو لکھ صاحب آپ سے پہلے ڈی چوک والی دھرنے سے شروع کرتے ہیں پھر فیدہ بات کی طرف لے کر آتا ہوں آج اس میں آپ کا بھی پیٹیشن میں ذکر تھا لیکن آپ کی بات مانی گئی ہے وہاں پہ پہلے ڈی چوک والی کہانی بتا دیں اس دھرنے کے پیچھے کون تھا دیکھیں ایک تو یہ کہ میں اس وقت حکومت کے ساتھ تھا اور ان کا الہی تھا اس لئے بہت سی چیزیں پریوی ہے کیونکہ میری تقریبا روزانہ پرائیم آشری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی اور خاص طور پر جب چودری نسار کا اور اتزاز حیثم کا آپس میں جھگڑا ہوا تو اس کے اندر بھی میں نے ایک اپنا کردار ادا کیا تھا اور اس وقت ہم میٹنگ کر رہے تھے جب یہ ٹی وی کے اوپر چیزیں چلیں اور پھر بہت زیادہ خرابی پیدا ہوگی تھی پھر اگلے دن صبح مولانا فضل امان میں اور آسل بزنجوں نے جانا تھا لیکن وہ صبح اٹھ نہیں سکے ماسٹر مائنڈ کون تھا سیر اس کا دیکھیں دوزہ چودہ ایلے دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا معلوم نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو بیریسٹر صاحب نے کہا ہے نا دو چیزیں میں کلیر کرنا چاہتا ہوں اس میں اور کیونکہ یہ تاریخ ہے اگر ہمارے کہنے سے تاریخ مصد ہو رہی ہے اور اسی لئے میں نے اپنی پرٹیشن کو ویڈراؤ نہیں کیا تھا آج کیونکہ میں پوستیریٹی کے لیے بتانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی انوال نہیں ہے اور غلطی سے اس کا نام آیا ہے تو اور میں چلو جو بھی ریمارکس دیئے چیف جسٹس صاحب جسٹس صاحب نے میں اس پہ آرگو نہیں کرتا کیونکہ history you cannot change the history by commenting on it تو بات یہ تھی کہ پہلی بات یہ کہ کسی کوئی پولیس کی وردی میں دوسرا شخص نہیں تھا یہ میں نے خود پولیس والوں سے بات کی ہے وہ جو کہ بڑے عرصے suspend بھی رہے اور مشکل میں بھی رہے اور یہ کہنا کہ جی دوسری طرح سے کوئی پولیس کی وردیاں پہن کے آیا تھا انہوں نے فارق کیا تھا میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا حسدہ بریسٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہوں کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے کہے تھے میں بھی اسی حکومت کا ایک قسم کا الائی تھا اس ورد دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں جو یہ کہا گیا کہ مسلح افراد تھے دھرنے کے اندر جو آپ پارہ سے بیچ آگ کی طرف جانا چاہتے تھے کیونکہ میں اس ورد ایک کمیٹی کے اندر تھا وہ کمیٹی جو تیرل قادری کے ساتھ نگوشیٹ کر رہی تھی میں تھا شیر پاہو صاحب تھے اور ایک ایم کی ام کا اس کے اندر نمائدے تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں آج کل پتہ نہیں واپس آگئے لیکن بہت عرصہ وہ پیر امریکہ چلے گئے تھے تو ہم نے اس وقت اس رات بھی نگوشیٹ کیا دو شخصیات ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا جن کا بیک گراؤنڈ رٹائرڈ تھے ان سے میری بات ہوئی اگلے دن جب انہوں نے جانا تھا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا پلائن ہے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ انہوں نے کہا جی یہاں سے مارچ کریں گے اور آگے سے جو ہے وہ پہلے جو ہے ہاسو گیس چلے گی اور ہم وہاں چلتے جائیں گے جہاں پر وہ لگے ہوئے تھے کنٹینر ہم ان کو کراوس کریں گے آگے سے پھر وہ بلٹ کی بلٹ جو ہے وہ کیا کہا ہے ربر بلٹ چلیں گی اور اس کے بعد ایک دو لاشیں جو ہے وہ گر جائیں گی اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ اگر وہ یہ کون کہہ رہا تھا سب یہ کون کہہ رہا تھا وہ شخصیات تھی دو شخصیات تھی میں نام نہیں لوں گا معنی نہ کریں آپ جو کہ پیر القادری کے اور عمران خان دونوں ریٹائرڈ لوگ ہیں ریٹائرڈ لوگ ہیں اب وہ بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ ریٹائرڈ ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹر آگے آئیں گے نہیں تھا اس کے اندر نہ کوئی مسئلہ کی بات تھی پھر رات کو ڈھائی بجے میں گیا ہوں ادھر اپنے ساتھی مکم والے کو دوہرہ دے یہ بات وہ ریٹائرڈ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے تھے دوبارہ دوہرہ دے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم واپس ہم لاہور جا رہے ہیں معاملہ سارا تیہ ہو گیا ہے انشاءاللہ حکومت کل چلی جائے گی میں نے کہا کیسے جائے گی انہوں نے کہا ہم لوگ یہاں سے مارچ کریں گے آگے سے آنسو گیس چلے گی آنسو گیس کے بعد ریور کی بلٹ چلے گی اور اس کے بعد اگر کلیش ہو گیا تو کوئی ایک دول آشیں جو ہے وہ ہو سکتا کہ وہ گر جائے اور اس کے بعد ہماری کامیابی ہو جائے گی میں نے ان کو کہا کہ اگر آنسو گیس نہ چلی اگر ربر کی بلٹس نہ چلیں اگر ان کو راستہ دے دیا گیا پھر آپ کیا کریں گے تو وہ ملکہ ایک قسم کا شش رہ گئے کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا انہوں نے تو میں نے کہا انشاءاللہ یہی ہوگا نہ آسو گیس چلے گی نہ ربر کی بلٹس چلے گی رات کو ڈائی بجے ہم نے دوبارہ میٹنگ کی سعاد رفیق صاحب کو جگایا ایسے اکبال صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی صبح پریمیشن صاحب کو پیغام دیا کہ وہاں پر کوئی محاضرہ ہی نہیں ہونی چاہیے اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو یہ پیسز دے دیا جائے اور یہ ڈی چوک میں چلے گئے وہاں سے تو یہ مطلب جو مجھے تاریخ کا معلوم ہے میں اپنی اپنی بات کر رہا ہوں آپ نے میرے خیال میں زفراللہ صاحب سے زیادہ بہتر باتیں زفراللہ صاحب مجھے وہاں درمیان سے گھما آکے نکل جاتے تھے کہ یہ بات مجھے نہیں پتا جب میں نے بات ڈی چوک سے آگے کی کی ہے یہ ڈی چوک تک آیا ہیں نہیں ڈی چوک والی باتیں انہوں نے لیکن زیادہ آپ سے بہتر بتائیں گے یہ میں نہیں کرتا ہوں ان سے یہ باتیں ٹھیک ہیں جنرل شجاہ نواز کے بھائی مجھے ان کا نام بھول رہا ہے جنرل ان کا نام شجاہ نواز ہے جنرل عاصف نواز کے بھائی شجاہ نواز انہوں نے ایک کتاب لکھی کروس سوڈ انہوں نے یہ ڈی چوک کے دھنے کے اوپر امریکی سفیر سے ان کی جو گفتگو ہوئی اس کی ایک کہانی لکھی ہے وہ آپ کی نظر سے گزری اجاز صاحب جی نہیں میں نے نہیں میں نے وہ نہیں دیکھی میں سمجھا تھا آپ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں میں نے نہیں وہ دیکھا کہ انہوں نے ڈی چوک کے بارے میں کیا کہا کیونکہ ڈی چوک میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ کون اس کے پیچھے تھا یہ نہیں میں بتا سکتا لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ مجھے کچھ دوستوں نے جن کی اہمیت اپنی جگہ ہے یہ ضرور کا ملعقات کے اندر یا ویسے کہیں ہم مل گئے تھے ایک انفارمل سا فنکشن تھا شادی کا وہاں پہ تو بات کرنے لگے آپ کیا کر رہے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں وہاں پہ تیرل قادری صاحب مجھ سے نراز ہو گئے تھے کیونکہ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بیرنے کے خلاف بات کی تھی تو انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا اور پھر پیغام دیا کہ آئندہ جو بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ نائم صاحب ہمارے ساتھ ہے نائم صاحب معذرت آپ سے میں ابھی بات نہیں کہا سکا لیکن یہ ایک ہسٹری تھی جس میں ان دونوں کی زبانی سننا جارہا تھا بریک سے واپسی پہ آپ سے ردیمہ لیتے ہیں بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں نائم پنجوتہ سب ڈی چوک کی کہانی آپ اس لئے سنائی ہے کہ یہ دونوں لوگ اس وقت بڑی اہم پوزیشنوں پہ تھے اور بہت ساری چیزوں سے یہ واقع ہے میں ایزے جنرلیس جو جانتا تھا میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں آپ سے ایزے لائر ایزے قانون دان آپ سے مگر رائے لے لوں سپریم کورٹ اس معاملے میں ڈی چوک والا معاملہ تو ابھی وہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا کیا ہوا ایک فیصلہ ایسو پیز تیہ کرنا یا اس کے اوپر ایک گائیڈ لائنز دینا وہ بہت سارے مسائل کا حل دے سکتی ہے کیا اس کے اوپر کھلے دل سے تحقیقات کر لینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بہت شکریہ جی جو آپ نے انٹرڈکشن کروایا پہلے سٹارٹ میں میں تو بڑا ساتھ ساتھ حیران رہا کہ آپ نے مکمل طور پر پی ایم ایلین یا امرہ کان صاحب کے خلاف کی اور پی ایم ایلین کے حق میں آپ نے پورا انٹرڈکشن کروایا دیکھیں حقائق کے اندر یہ بھی حقائق ایڈ کریں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور امران خان کیسے اندر گیا ہے دیکھیں دی چاوک کا دھرنہ دسکس کروں گا تو اس کو میں دوزار تیس کی امران کی جیل اس وقت پتا نہیں تھا بھی تو مجھے دی چاوک کا دھرنہ بتانا ہے مارڈل ٹاؤن آپ نے دسکس کی ہے اس کے اندر آپ کچھ آئیے تھا ایڈ کریں کہ مارڈل ٹاؤن کے اندر کیا ہوا آج بھی وہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وردیوں والے لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پولیس کی وردیوں میں لوگ آئے ہوئے تھے جو آگواہ کر کے ایک سوال ہے مارڈل ٹاؤن والے واقعے کے اندر میں بہت اس پر دکھی تھا کہ وہ خواتین کو جو گولیاں ماری گئی تھی بچیاں چھوٹی تھی بہت زورت تھا میں تو شہبازی کو کہتا ہوں اس کو سٹیپ ڈانگ کرنا ہے اس کے اوپر کیا ہوا یہ تو ملے ہوئے تھے نا یہ تو لوگوں کے اوپر الزامت ہے ان کے حکومت میں آپ نے ممبئی حملوں کے حوالے سے جب انہوں نے یہ کہا چار سال میں چار سال میں پیٹی آئی کی دورے حکومت میں مارڈل ٹاؤن کے اوپر کیا پیش رکھت ہوئی مارڈل ٹاؤن کے اوپر آپ کے ساڑھے تین سال میں کیا پیش رکھت ہوئی پانچ سال میں کیا کیا آپ نے ہمیں آپ پھانسی لگا دیتے وہ تو آپ کو پھانسی جیدر آپ کی سیٹنگ ہے کون آپ کو لگائے گا آپ تو جو ہے پانچ سال میں کیا کیا آپ نے دیکھیں اب امران خان نے خود تھوڑی کیس بنانے تھے اداروں نے بنانے تھے اداروں نے آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں آج دیکھنی لیس تو آپ کے پاس لندن سے نکلے ہیں اسلامباد آنے تک پہلے وہ ترتیب سے چلے نا جی انہوں بات پھر ڈسکس کرلیں گے پہلے یہ بتائیں ڈی چوک کے دھرنے میں امران خان اور تاہر القادری ان کا ساتھ کیسے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بیکنگ کس کی اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ تاہر القادری کے حوالے سے یا خان صاحب کس دھرنے کے حوالے سے بات کرے ہیں تو پیسفل پروٹیسٹ کسی جگہ کی اوپر بھی پیسفل تھا پی ٹوی سٹیشن پر اٹیک یا پارلیمان یا پی ایم ہاؤس ٹوپر اٹیک فریڈم آف اسمبلی جو ہے وہ آئین پاکستان کے فریڈم آف اسمبلی میں سٹیٹ انسٹویشن پر اٹیک نہیں ہوتا ہے نو مئی سٹیٹ انسٹویشن پر اٹیک ہے دیکھیں میں نے اسی طرح 14 اگست کا دھرنے وہ بھی اٹیک تھا میں اٹیک کی تو میں نے پہلے بات کی یا نہ تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نہ امرحان خان صاحب نے کبھی کہا کہ کسی دارکی اوپر اٹیک کیا جائے کوئی ایوڈنس لے کیا ہے ارے یہ تو ایوڈنس ہے یہ آڈیو ٹیپ ہے کتنی آڈیو ٹیپ یہاں پر ایوڈنس ہے کتنی آڈیو اریجنلز ہیں کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے کس کی ڈینائل نہیں ہے صدر ابھی بھی ہے ہم سے بھی دوائی لیا سکتی ہے کس نے ریکارڈ کی وہی جو ریکارڈ کر سکتے ہیں میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں بات وہی ہے ہم گئے ہوئے ہیں آئی کورٹ میں یہ چیز تیین ہونا چاہیے اور جو فیبریکیشن کی جاتی ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کسی کے اوپر بھی اڑاکہ فیضہ بات دہنے کا کیا ہوگا چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیپینڈر تحقیقات نہ کروائے چاہیں بلکل تحقیقات ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں جو لوگ ملوث سے ان کو سزا ملنی چاہیے دیکھیں جہاں پر وہ سمجھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے جو ضروری معاملہ تھا جو سب سے ضروری معاملہ تھا ضروری والی بات میں آتے ہیں کیا جو لوگ فیضہ بات دھرنے میں لوگ ملوث سے ان کو سزا ملنی چاہیے فیضہ بات دھرنے میں جو لوگ ملوث سے ان کو سزا ملنی چاہیے دیکھیں عدالت نے دیکھنا ہے اگر کسی نے قانون توڑا اگر کسی جگہ پر ویولیشن ہوئی ہے کسی قصور ہے اور اس کا پایا جاتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق بڑا مشکل ہے جی ان سے ٹو دی پوائنٹ آج جواب لینا کیونکہ یہ مجھے لے جاتے ہیں نواز شریف کیسے ہے وہ کیسے ہے لیکن جو چیزیں غلط ہوئی ہیں آپ جو ہیں وہ نواز شریف کے حق میں سٹارٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے اوپر سیدھا آتے ہیں دی چاوک کا درنا کس نے سٹارٹ کیا دیکھیں دی چاوک کوئی بھی درناو درنا کس نے سٹارٹ کیا دوسرے لوگ نہیں آکے یہاں پر درنا کس نے سٹارٹ کیا دیکھیں درنا کسی جگہ کے اوپر ریڈ زون کے علاوہ کوئی سختی منع ہے درنا ریڈ زون کے اندر کس نے سٹارٹ کیا اس کے اوپر اس طرح سے شئلنگ ہوئی اور تشدد ہوا کیا پالیمان کے اوپر چھٹ د смог پی ایم ہاؤس کے اوپر چٹ دوڑنا پی ٹی وی سٹیشن پر قبضہ کر لینا پی ٹی وی کے رشدیات بند کر دینا پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا جائے کون کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے کھایا کہ آپ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دوبارہ در اپلے کریے گا جی تارو قادری صاحب عمران خان والا حصہ میں آوڈیو کا نہیں سمارا صرف جو الوی صاحب کی کال ہے وہ حصہ سمارا باقی وہ نیٹ کے اوپر آویلیبل ہے اور ہم اس کو دوبارہ کے اس کی سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کر سکتے ہیں دکھائیے گا میری ایک درخواست یہ تھی یہ پی ٹی وی کے اندر گوستر نیٹر یاد بھی بند ہو گئی ہیں یہ آڈیو جو ہے ارجنال ہے نائم پنجوتھا صاحب کی منظوری یہ ہے زفر صاحب کے انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈفینڈ کرنا ہے اس لئے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے نون لیگ کے حق میں کیا اور اس کے خلاف کیا ہے جو کام میں جو ذمہ دار ہے اس کا نام لینا میری ذمہ داری بنتی ہے فیض آباد کی طرف آتے ہیں فیض آباد کا معاملہ فائد کے پاس ہے اور جنرل فیض کا اس میں ذکر ہے تین فیض ہیں اس میں اب جیتے کا کون سا فیض دیکھئے میں تو ایک خاص رہے رکھتا ہوں اس معاملے پر وہ یہ ہے کہ اداروں کے درمیان جو رشا کشی ہے اس کا انجام پاکستان میں سیاسی اداروں کی کمزوری کے نتیجے پر نکلائے آج تک میں وش کہ یہ معاملہ آج عدالت میں جلی ہے یہ نئی لڑائی کی طرف نہ جائے اللہ کرے ہاں ہمیں آئندہ کے لیے حل دیں اچھے طریقے سے چلے اللہ کرے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ دوست بھی اور حکومت بھی ان کو ایری کمیشن اللہ کرے بنا دیں اور میں تو کہتا ہوں مشارورت سے بنا دیں فیض آباد دھنے کے پیچھے کون تھا میں ذاتی راہ میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں غیر جمہوری طاقتیں تھیں تھی اور ان کو یہاں لانے میں بھی اور ان کی مدد کرنے میں یہ رائے ہے میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے لیکن جو میں نے دھرنے کے اندر دیکھا ہے وہ سرکمسٹانشل ہے میں تو مجھے ثابت کرتی ہے سرکمسٹانشل ہے اچھے اجازالاک صاحب سے پوچھنا ہے اجازالاک صاحب نے کیونکہ آج عدالت میں ایک فریق بھی تھے اس معاملے کے اندر اجازال صاحب کی لائن ابھی کنیکٹڈ نہیں ہے یہ اجازال صاحب سے لائن کنیکٹڈ رہا ہے اجازالاک صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی فیضاباد والا انصاف ہوئی جائے ایک دفعہ تو شاید آئندہ سے اس طرح کے واقعات کو روکنے میں مدد مل جائے بڑا مناسب ہوگا کہ ان کو بھی بلائے جائے احسن اقبال کو بلائے جائے باقی لو جو زمدران تھے اور ان سے انڈر اوتھ وہاں گواہی لی جائے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں میں تو اس چیز کا گواہ ہوں کہ امران خان صاحب کے اوپر ابھی بھی پی ٹی وی پارلی میں ڈھملہ کیس چل رہا ہے امران خان کی حکومت رہی ہے اس نے اپنے کیس ختم نہیں کروائے جس طرح سولہ مہینے انہوں نے حکومت کی اور نیب کے اندر ترامیم کر کے اپنے ریفرنس جو ہیں وہ واپس بھیجوائے ایسا کام امران خان نے نہیں کیا اور ابھی بھی جو کیسے چل رہے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے مجھے معافی دے دو میں باہر جانا چاہتا ہوں میں ڈیل کر لوں گا وہ تو فیس کر رہا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نیب ہو یا کوئی ادارہ ہو تو اس کی ساری جو ہیں وہ ایک طرف ہیں لیکن اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دھرنے کا ذمہ دار کون ہے یہ بھی پوچھ لیں کہ امران خان کی حکومت ہٹانے کا ذمہ دار کون تھا یہ والے یہ والے تھے امران کی حکومت ہٹانے کا ذمہ دار یہ کیسے منڈیاں لگیں کیسے لوگوں اور جیسے ابھی اٹھایا جا رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کس تقام میں کچھ بندہ جا رہا ہے دودھ کا دولہ ہو جاتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ سوال درست نہیں کر رہے آپ سوال پوچھیں جنہوں نے مدد کس کی لی تھی جی پوچھیں پوچھیں کس کی مدد لی تھی آپ پوچھیں جی بتائیں نا ان کی مدد لی تھی جس کی مدد دوہزار اٹھارہ میں امران خان نے لی تھی سب دوبارہ میں اپنی ٹاپکس نہ اٹھوں مجھے فیضاباد دھرنے کو ڈسکس کرنا فیضاباد دھرنے کے پیچھے کون سی طاقتکار فرما تھی دیکھیں اب طاقت کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ڈیفیوز کرانے میں تو آپ نے ہم سب نے دیکھا تھا کہ کون تھا اس وقت اس کو ڈیفیوز کروانے کے لیے جو کردار ادا کیا گیا تھا اور جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسے پولٹیکل پوزیشن جو کہ بڑی سٹراؤنگ پوزیشن ہے اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے کیونکہ دھرنے والے کسی اور سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جا کر وہاں پر پھر اس کو ڈیفیوز کروانا پڑا اور وہ پیسے بھی بانٹے ہوئے وہاں پر دیکھا گیا ان کو تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہے دیکھیں فیضاباد دھرنے کا کیس ہے پنچو تس آپ آپ کا کہنا ہے کہ جنہوں نے پیسے بانٹے تھے وہ دوسرا دھرنہ تھا پیسے والا دھرنہ دوسرا تھا وہ آپ کہتے ہیں وہ لبیک والا تھا آپ نے لبیک والے کی بات کیا فیضاباد میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیفیوز کرائے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن فیضاباد میں سی سی ٹی وی کی وہ جو سیف سی ٹی کے کیمرا کی تارے کس نے کٹی تھی آپ دیکھیں چیزیں تو ساری منظریں آپ پہ آگئی تھی آج کل سوشل میڈیا ہے سب کچھ ہے تاریں کارٹنے سے کیا فرق پڑا یا تو تاریں کارٹ کے پتہ لگتا ہے کہ کوئی نظر نہیں آیا یا کچھ چھپ گیا وہ نظر آگیا نا تو اس لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ وہاں تھے پولیس والوں کو جو ڈیٹھ دو سو لوگوں نے آ کے پیچھے دکیلہ تھا وہ کون تھے دیکھیں پولیس والوں کو پیچھے دکیلنے والا تو مجھے نہیں معلوم لیکن دیکھیں اس پیزہ بات درنے کا تو مجھے اتنا علم نہیں کیونکہ میں اس کے ساتھ انوالو نہیں تھا بلکل نہ حکومت کی طرف سے اور نہ درنے کی طرف سے میرا بلکل اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور خادم رزوی صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے میری ان سے کوئی کچھ باپ بھی نہیں ہوئی اس لیے میں نے اپنا یہ جو ریویو پٹیشن میں گیا تھا نا کہ پاکستان کا کوئی ایسا علماء نہیں ہے مشاہد نہیں ہے جن سے میرا رابطہ نہ ہو تعلق نہ ہو ان کے بیٹے کے ساتھ بھی میرا بھائی کی ملاقات ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے اور ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں لیکن خادم رزوی کے ساتھ ایسا اتفاق کا اجاز صاحب یہ بتا دیں کہ یہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس معاملے پہ وہ چیف جسس صاحب سٹینڈ لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک شفاف انکواری کر کے تحقیقات کر لی جائیں تو ہی انکر لیا جائے کس کا کیا رول تھا تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ تعاون کا ہاتھ آگیا آئے گا یا ٹکراو والی کیفت پیدا ہوگی دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ ہمیں شروع سے شروع کرنا چاہیے ہمیں جانا چاہیے مارڈر ٹاؤن سے جانا چاہیے دھرنوں سے جانا چاہیے اور حالیہ جو معاملات ہو رہے ہیں اور جس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جب تک ہم آپس میں بیٹھیں گے نہیں آپس میں باتچیت نہیں کریں گے آپس میں دل صاف نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک آگئے اور جمہوریت آگئے بڑھ سکتی ہے میرا تو یہ ملک ایک سمجھ لیں کہ ایمان کا حصہ آپ سمجھ لیں نائم صاحب سے اس پر دبارہ پوچھتے ہیں نائم صاحب کیا آپ باتچیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں باتچیت کے لیے دروازے کھولے ہیں سب کے دیکھیں بات یہ چیت کیا ہونی ہے آپ الیکشن کروائیں فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں جو حق ہے سپریم کورٹ کو بھی ڈیٹ دینی چاہیے فوراں اور اس کیوں پر الیکشن ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو عوام منتخب کرے گی جو عوام کا انتخاب ہوگا وہی وزیراعظم بنے گا اس چیز سے کیوں گھبراتے ہیں کیوں اتنا لیٹ کیا گیا کیا نواز شریف صاحب کے انتظار تھا کہ وہ آئیں عمران خان کو اندر ڈالا جائے پی ٹی آئی کو سیڈ پر کیا جائے اور گراؤنڈ ان کے لیے خالی کر دیے جائے کیا یہ جمہوریت ہے یہ خدسی آپ کا دروس ہو سکتا ہے ایک طرف بلکل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف پروٹوکول دیے جا رہا ہے جو کہ ابھی تک وہ وزیراعظم بنے بھی نہیں ہیں اور پہلے ہی وہ پروٹوکول شروع ہو گیا سزای آفتہ مجرم کو پروٹوکول شروع ہو گیا اور دوسری طرف کیسز پہ کیسز چل رہے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ پنجوتہ صاحب کی بات تھی اچھا میں ایک اور ایک پرسنل بات شیرکون ریزوی صاحب کا ذکرہ ہے انہوں کا ایک میرے اوپر احسان ہے اسی دھرنے میں سکرپٹ کا حصہ تھا جو بعد میں سکرپٹ آیا تھا کہ اس میں مجھے ثابت کیا جائے کہ میرا فلاں مذہبی اقلیت سے تعلق ہے پہلے مذاکرات میں تین نام انہوں نے دیئے کہ یہ ریزائن کریں وہ یہ قادیانی ہیں میں نام جلیتا ہوں اس میں آوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ میں تو سخت آمی ہوں جو ہمارے منہارٹی دیں ان کے رائٹ ہونے چاہیے سخت آمی ہوں علی اللہ شکر آئے کہ ان سے جب بات چیز کی گئی ہمارے لوگوں نے تو انہوں نے ٹائم مانگا انہوں نے چیک کیا ملتان سے کہ میں کہاں ہوں کہاں ہوں اور انہوں نے اگر دن کہا کہ نہیں یہ نوجوان مذہبی آدمی ہے اس سے تعلق نہیں ہے تو میرا نام تو میں نے ڈراب کیا تو آپ کس بات سے خوش ہوئے آپ نے آپ کو نوجوان کہنے پہ یا وہ یار سوری نوجوان لیکن انہوں نے انصاف کے ثبوت دیا اپنے تین کہہ کے خود تحقیق کر کے ملتا رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن آپ کو پھر سارٹیف کریٹ لینا پڑا نہیں نہیں دیکھو یہ بات آپ کے سب تک تو صحیح ہے نہیں لینا چاہیے لیکن وہ خفیہ مذاقرات پہ جو لسٹ آئی تھی انہوں نے کہا نہیں یہ مسلمان ہیں ان کا عقیدہ صحیح ہے ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں وہ وہی بھی ہو جاتا ہے دھنے میں ہو جاتا ہے اگر شاکو ہوتا تو وہی ہو جاتا ہے اور دوسرا دیکھیں میں تو روز کہتا ہوں اجازت صاحب سے بات سے میں اتفاق کرتا ہوں پاکستان میں بہت کچھ ہو چکا ہے نہ ان کو اینیاں ہونی ان کی نہ کسی کوئی حضا ملنی نہیں ہونی کچھ نہیں ہونا میری سٹیجر اوپینر نے ہم نے پرویزرشید اس کا کیس دیکھ لیا اگر کوئی ایسا ادارہ بن جائے جیسا کہ سوہت افریقہ میں بنا تھا کم از کم سارے آ جائیں اپنی غلطی مان لیں اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے میں تو اس کے حق میں ہوں البتہ یہ میں بالکل حق میں ہوں کہ تمام پولٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے بہت شمول پیٹی آئی کے میری رہ ہے صرف اتنی گزارے ہیں کہ یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یہ کہیں کہ آپ سیاسی تو میں سیاسی قوت نہیں مانتے اصل میں صرف ایک بات چیز کے اوپر سیاسی قوتیں اتفاق کر لیں کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ڈالے بغیر اپنی سیاست کریں وہ کچھ مت کریں جس سے پاکستان پرسان ہو رہا ہے اور اس میں میں اوپنلی کہتا ہوں جیسا ہم نے بنایا تھا نا ہم نے فوج کو ساتھ بٹھایا تھا مجبوری ہے آپ کی عدلیہ کو بھی بٹھائیں سیویل سوائٹی کو بھی بٹھائیں سارے بیٹھ کے ایک چارٹر آف پاکستان کریں کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ہم بھلے لڑتے رہے ہیں الیکشن میں ان چیزوں میں ہمیں گرانڈ الاغ کرنا چاہیے میں اجاز صاحب کس بات سے دل سے متفق اجاز صاحب آپ ماضی قریب میں عمران خان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل تھے بڑے اس کو سلجھانے کے لیے ملاقاتیں کرتے رہے فارمر آرمی چیف سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی عمران کو ان سے ملوانے میں بھی رول ادا کیا خفیہ ملاقاتیں بھی پھر ان کی ہوئیں کیا ابھی آپ وہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ یہ جو بہت تلخی ہے اس کو کم کرنے میں یہ بیٹھ جائیں چار پانچ بڑے آپس میں بیٹھ جائیں اور صرف پاکستان کی اوپر اتفاق کر لیں کہ پاکستان کی مضبوطی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی پھر اپنی سیاست کریں دیکھیں میرے خیال ہے یہ یہ پولیٹیشنز کو سٹیپ لینا پڑے گا یہ پاکستان کی بڑی جماعتوں کو یہ ایسے پی ایم ایل این ہے بریسٹر صاحب یہاں بیٹھے میں چارٹر اور پاکستان کی بات میں متدد مرتبہ کر چکا ہوں گے اس کے بغیر الیکشنز بھی بے مانی ہو جائیں گے جمہوریت بھی بے مانی ہو جائے گی الیکشن نواز شریف ورسز نواز شریف ہوگا شباز شریف ورسز شباز شریف ہوگا اور آپس میں آپس میں لڑتے رہیں گے کیونکہ دیکھیں جب تک کہ ایک فری اینڈ فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوتے اس سے بہتر ہے جس طرح سے معاملات چلتے ہیں اس کو چلائی رکھیں اور میں آپ کو اس بات پر یقین دلا سکتا ہوں اگر پولٹیکل پارٹیز تیار ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ ایک اچھا سنیرہ محول پیدا ہو ملک کے اندر ملک ترقی کرے اور آپس میں جو تلقی ہیں وہ دور ہو اور وہ کرنے کے لیے سب سے پہلے سب کو ایک معذرت کرنی پڑے گی ایک معافی مانگنی پڑے گی جس سے جہاں گلتی ہوئی ہے وہ اس پہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اور کہے جناب کہ مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہے چلے میں پاکستان کے لیے دیکھیں میری انہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پاکستان سے بالہ تر تو نہیں ہے اور بہت سے لوگوں سے بالہ تر ہو سکتی ہوگی میں ان کو نیچا دیکھتا ہوں گا ویسے تو نہیں دیکھنا چاہیے آج سی انکساری ہونے چاہیے تو اس معاملے پر میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے کوشش ہوتی نہیں ہے دو تین دفعہ بات چیت بھی ہوئی ہے لیکن وہ تلقیاں اور دوریاں اتنی ہیں کہ ان کو قریب لانے میں ٹائم لگے گا اور میرا خیال ہے ہر کسی کو اس بات پر سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ گلت جو ہے وہ پرکی کی طرف جائے اور ہم سب سے بڑھا ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں بالکل صحیح ہے نائم صاحب آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لئے جو پورا پرگرام سیٹ کیا گیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ویسی نوٹیفیکیشن نکال دی جائے کیونکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آج پیپلز پارٹی بھی تڑپ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ شروانی ہمارے نصیب میں نہیں آ رہی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہو رہی پہلے تو وہ سارا ملک کے سولہ مہینے انہوں نے سب معاملات اکٹھے کی اپنے فیدے جو ہیں وہ انہوں نے کرنے تھے وہ کر لیے کیونکہ صرف ان کا ایک موقع وہ عمران خان تھا اس کو یہ چاہتے تھے کہ وہ اندر جائے اور پھر پیچھے سکون محول اب ان کو بھی فکر آگئی لیکن ابھی بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن اس وقت آئین کے اوپر جو ہے وہ سپریم ہو کر بیٹھ گیا ہے وہ الیکشن کی طرف جاہی نہیں رہا سپریم کورٹ حکم دیتی ہے الیکشن کروائیں وہ اس طرف جاہی نہیں رہا اور دوسری طرح نواز شریف دیکھیں کہ ان کو باقاعدہ طور پر پورا جو ہے بسول گئی ہے باندھ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے پاس دو تاریخ کے لیے معاملہ لگا ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پر فوراں ڈیسیجن آئے جن لوگوں نے الیکشن کے اندر ڈیلے کیا ہے اس کے اوپر بات کریں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہونی چاہیے ایک لائن میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اس طرح کی سیاسی باتیں کرتا نہیں ہوں کوئی پتہ یہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے جو انہوں نے کہا ہے ابھی ڈیٹ آ بھی جائے گی وہ سکتا ہے کل سپریم کورڈ کے سامنے لیکن کمیشن تاریخ کا دیلیہ دیں گے دیلیمیٹیشن کا واقع سٹیج میں ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ہمیں سیاسی تسلیم کرے ہم ان کے ساتھ پہلے بیٹھتے رہے ایک سو اکیس دفعہ میں نے پریزنڈ الویس سے مذاکرات کی یہ لا بنانے کے اوپر ہم نے جب اوپر سے ہم سے بات نہیں کرتے تھے ہم آج بھی کہتے ہیں لیکن پاکستان کا مفاذ یہ ہے کہ یہ بھی ٹی کریں ان کا بھی سیاسی رول تسلیم کیا جائے ہم تو میں تو کہہ رہا ہوں کیا جائے لیکن اگر انہوں نے میں اس کے بارے میں بڑا سخت ہوں اگر وہ ثابت ہوتا ہے ان کا اگر ثابت ہوتا ہے ان کو سزا پوری ملنے چاہیے بیشت عزیز اللہ صاحب نعیم پنجوتہ صاحب اجازو اللہ صاحب صاحب کا بہت شکریہ آج کے لیے اجازو دیگے اللہ حافظ